نمسکار اس میں موجود ہیں اس میں کرنال کے نلو کھیڑی میں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کل ایک بہت دردناکس حادثہ ہوا تھا ہریانہ کے یمنا نگر میں ایک کسٹی سوار سات لوگ جو ہے نہر میں ڈوب جاتے ہیں جانکاری ایمیلیٹی کی ستندر ستندر جن کی عمر 33 سے 34 سال ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے فول ڈالنے جو ہے نہر میں گئے تھے جس کے بعد جو ہے ان کا پیر سلیپ ہو گیا اور کسٹی سوار سات لوگ سات لوگ جو ہے نہر میں ڈوب جاتے ہیں پرسو یہ حادثہ ہوا تھا اور آپ یہ لائیو تصویریں ریکھ سکتے ہیں اس میں گوتا خور پکٹ سنگھ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ چکی ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے حالکہ پانچ لوگ جو کسٹی سوار تھے ان کو تو سکوشل بچا لیا گیا تھا لیکن دو لوگ کسٹی سوار ڈوب گئے تھے جس میں سے ایک سرکاری گوتا خور بھی تھا اور جس سخص کو پہلے جو ہے وہ بچانے کے لیے نکلے تھے وہ بھی نہر میں ڈوب گئے تھے تین لوگ جو ہے نہر میں ڈوب جاتے ہیں جس میں سے ایک کا شو والا کی کل یمنا نگر سے برامت کر لیا جاتا ہے اور دوسری جانکار یہ ملی ہے کہ جو ستندر جی جو نہر میں ڈوبے تھے جن کو بچانے کے لیے وہ کسٹی گئی تھی ان کا شو اس سمیں نیلو کھڑی کے پاس برثل گاؤں پڑتا ہے وہاں پر نہر میں نہر میں پیچھے سے تیرتا ہوا یہاں پر آ رہا ہے یمنا نگر سائیڈ سے اور اسے ہمیں گوتا خور پکٹ سنگھ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے ان سے بھی ہم جانا چاہیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے سات لوگ نہر میں ڈوب جاتے ہیں کسٹی پر سوار تھے کیا کچھ جانکاری ملی تھی آپ کو کیا بتانا چاہیں گے اس بارے میں جی سر نمسکر یہ معاملہ اپنے ہم میں بہت دکھتا جہاں ایک گوتا خور کی بھی موت ہوگی اور اس میں سات لوگ جو سوار تھے وہ نہر کے اندر گن جاتے ہیں تو ابھی یہ جانچ کا وشہ جرور رہے گا کہ وہ بوٹ جال کے اندر کیسے گئی یا کس کی لاپروائی رہی کتنے ستر پر لاپروائی رہی لیکن پروار پچھلے تین دن سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا اور آج میں اس پروار سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ میں ان کو اپنا سما کسی کارن سے نہیں دے پایا لیکن آج نیلو کھیڑی سے ایک ٹریک ڈرائیور بھائی تھا جو آپ کے چینل کے مادم سے جس کے باز ہمارا نمبر تھا انہوں نے فون کیا کہ سردار جی کی بوڈی نہر میں جا رہی ہے تو میں نے پروار سے سمپر کیا پروار نے کہا بھی یہ کپڑے ہمارے ستندر کے ہیں تو ابھی یہ جو ہمارا ساتھ تھی گوتا خور سندر ہے وہ پیچھے گیا ہویا بوڈی کسی کبار کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کو لے کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں تو پروار یہاں ستندر کا پہنچ چکا ہے تو ابھی دس پندرہ مینٹ تک بوڈی کو نکال کر ساتھ لوگ ڈوپے تھے اس میں کون کون تھے اور کتنے بچا لیا گئے اس میں پانچ لوگوں کو وہاں جو کھیت میں کوئی کام کر رہا تھا ان کے مادم سے بچا لیا خود تصیل دار تھا وہ بھی بوڈ پکڑ کے نکل گئے تھے اور اس میں جو گوتا خورتا ڈی سی ریٹ پر سرندر اس کی موت ہو گئی تھی اور یہ ایک ہور پرائیویٹ لڑکا تھا جو وکی اس کی موت ہو گئی تھی اور یہ جو دونوں بوڈ پلٹنے کا قارن تھا جو یہ ستندر تھا یہ اپنے ماما کے فول بھی سرجت کرنے کے لیے یمنان اگر پہنچا تھا اس کا پیر سلپ ہو جاتا یہ نہر کے اندر ڈوب گیا تھا اس کو بچانے کے لیے بوڈ وہاں پہنچی تھی جہاں پر یہ بہت دکھت معاملہ پورا نکل کر آتا جس میں تقریباً اب تینوں بوڈیاں مل چکی ہیں ٹریس ہو چکی تو بہت دکھت سماچار تھا یہ لائیو تصویر سمیں ہریانہ کے نیلو کھیڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے دو دن پہلے ستندر جن کا شو ابھی پیچھے سے تیرتا ہو یہاں پر آ رہا ہے ان کو یہاں پر نکالا جائے گا ستندر تینتی سے چونتیس سال کی ان کی عمر ہے جو ان کے ماما جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کے فول جو ہے کہ اس طرح سے پروائید کرنے کے لیے نہر میں جاتے ہیں لیکن ان کا پیر جو ہے نہر میں سلپ ہو جاتا ہے اور جانکاری جو ملی تھی کہ گنیش ویسرجن تھا اور اس کے چلتے وہاں پر سرکاری گوتا کھور بھی لگائے گئے تھے وہ کشتی پہ بھی تھے موٹر بورڈ بھی تھی اور موٹر بورڈ کے مادے ہم سے کل سات لوگ جس میں سے دو سے تین گوتا کھور تھے ایک تسلیل دار تھے اور جو جانکاری ہے ایک سے دو سیویلین بھی تھے اس میں بتائے جا رہے ہیں جو ڈوب گئے تھے حالانکہ پانچ لوگوں کا بڑی مشکل سے باہر نکال لیا گیا تھا لیکن دو لوگ اس میں سے ڈوب گئے اور ایک جو پہلے وہ ڈوبے ہوئے تھے وہ ڈوب گئے یعنی کہ تین لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جس میں سے ایک کے شب کو ایک کے شب کو کل باہر نکال لیا گیا تھا ستندر جی کا شب جو ہے اب پیسے سے تیارتا ہوا آ رہا ہے نیلو گھڑی کے برطل میں پہنچا ہے اور تیسرے جو شب ہے جو گوتا کھور تھے ان کا شب بھی آج ہمنا نگر میں جانکاری ملی ہے نکال لیا گیا ہے ان سے میں ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ان سے ہم جانا چاہیں گے جو ستندر جی ہیں جو ڈوبے تھے سب سے پہلے ان کے ان کے سالے تھے ان سے جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا کچھ پرسو سارا واقع ہو ہے ہمنا نگر میں جس میں سات لوگ ڈوب گئے اور ایک پہلے ڈوبے ہوئے تھے کیا معاملات اور کیا جانکاری ملی تھی ایکچلی وہ صبح نا ساڑھے ساتھ بجے کے قریب وہاں پہ پہ پہنچا تھا ہمیدی ہے جو ان کا وہ ہے جگہ ہے جہاں پہ پول سا بنا ہوئے وہ اپنے فول ماما جی کے پرواہ کرنے ہے تو ان کے بچے نا آسٹریلیا اور نیوزلینڈ میں وہ آ نہیں سکتے فلائٹس کلوز تھی تو بس وہ وہاں پہ فول پرواہ کرنے کے لیے جو سیڑیاں بنی ہوئی تھی اس پہ تھوڑی گانس ہو کائی وغیرہ جمی ہوئی تھی وہ نیچے تک ہی گیا اور جیسی وہ فول پرواہ کرنے سے پہلے وہ تھیلی اس نے اوپن کیا نا بس کا پیر دونہ ہی پیر سلپ ہو گئے کائی سے وہ اس کے ساتھ اس کا نا ملک کزن بھی تھا ساتھ میں بھائی وہ اس کو بولتا راپ ملک پنجاد میں کی پاجی پاجی رکھ جو گر گئے گر گئے وہ چھوٹا گھبرا گیا وہ اوپر آیا جب تک اس نے سب کو بلایا اس کی دکھی نہیں بڑی اور تھوڑی دیر بعد وہاں پہ نا گنپتی وی سرجن تھا تو وہاں پہ ایک سرکاری گوتا گھوڑتے اپنا سرندر جی با انہوں نے پھر ہمیں بولا کہ آپ پیٹرول ملک کشتی میں پیٹرول وغیرہ سب کچھ ملک کشتی میں پیٹرول وغیرہ سب کچھ ملک انتجام کیا وہ جاسی کشتی لے کے سو فٹ آگے تک گئے ہیں جہاں پہ وہ ملک بہاں ڈوبا تھا وہیں پہ ہی جا کے ان کی کشتی بھی پلٹ گی دیوار سے ٹکرا کے باقی تو جو لوگ تھے وہ تو کشتی بے چڑ گئے جو ان کی شاہد کوئی پیٹ پہ لگی یا کچھ ہوئی وہ وہاں پہ کافی انہوں نے جو دو جات کی اور جہاں پہ وہ ڈوبے تھے وہاں سے سو فٹ آر آگے آگے سب لوگ یہاں سے وہ تھوڑے ہو گئے تھے کہ وہ تو گوتا کھوڑا وہ تو نکل آئے گا باقوں باقی لوگوں کو بچا بچا لو جیسے ہوم گاڈیاں تھے ایک تحصیل دار تھے ان سب کو بچاتے بجاتے واس اس نے دو بار ہاتھ اوپر کی ہیں کہ بھئی میں شاہد اشارہ کر رہا تھا کہ بچاؤ یہاں کچھ کرو اس کے بعد وہ گاؤں ہی چلے ہیں وہ سرندر جی ہے ہاں وہ سرندر گوتا کپ ملا ہے وہ ابھی ملا ہے ابھی پیچھے ہی میں کو اگزیک جگہ نہیں پتا وہ بھی پول ہے اندری کے اندر آتے ہوئے آپ کے یہ نیلو کھڑی کی سیڈ کوئی نہر آتی ہے سرسا نہر کہہ رہے ہیں اس کو وہ اسی کے پول کے پاس وہاں مل گیا ہے اس کو رسی کے ساتھ باندھا ہوئے گوتا کھوڑ تو تھا نہیں کوئی تو جو ان کا ہی مل گاؤں کا لڑکا ہے نا وہ کود کے اس کو رسی باندھ کے پھر اوپر آگیا جیسے یہ ڈھلان ہے تو ابھی اس کو وہاں روک لیا ہے کہ اس کے رشتے دار آ کے نکال لیں گے جیسے بھی کور کرنا ہے اب یہاں ہمیں بتایا کہ ابھی ایک ڈیڑھ کلومیٹر رہ گیا وہ بھی شاہد ہمارے جو ٹینو ہے ستندر سنگھ اس کی بھی بوڈی آئی رہی ہے تو بلکل دو لوگوں کی بوڈی جیاں دو لوگوں کی بوڈی ایک جانکاری ملی ہے ستندر جو سب سے پہلے ڈوبے تھے جو فول پروائید کرنے گئے تھے اپنے ماما کے ان کا شب یہاں پر آ رہا ہے لیکن ان کو بچانے کے لیے ان کو ڈونڈنے کے لیے ان کے شب کو ڈونڈنے کے لیے کل سات لوگ گئے تھے اور سات لوگ بتایا جا رہے ہیں جو ڈوب گئے تھے جس میں تھے پانچ لوگ حالانکہ بچانے گئے لیکن دو لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا دو لوگوں میں سے ایک جو سرندر سنگھ ہے جو کوتا کھوڑ ہے ان کا جو شب ہے وہ بھی کچھ دوری پر برامت کر لیا گیا اس طرح کی جانکاری ملی ہے اور ایک کا شب وہ کل ہی برامت کر لیا گیا تھا اور اب تیسرے کا شب جو ہے نیلوکڑی کے پاس جو ہے تہرتا ہوا آ رہا ہے اور برثل کے پاس جو ہے برامت کیا جائے گا تو ہماری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو کچھ دیر میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو بوڈی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر ویب پہنچ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو ہیں یہاں پر موقع پر پہنچ چکے ہیں گوتا گھور پکٹ سنگھ کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر موقع پر پہنچ چکے ہیں اور نیلو کھڑی پولیسیاں ان کو بھی جانکاری دے دی ہے وہ بھی کچھ دیر میں موقع پر پہنچنے والے ہیں لیکن ایک بہت ہی دکھت سماچار ہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں نہر میں حالا کی پانی کا جو بھاو ہے وہ بھی کافی زیادہ تیج ہے اور ایک بہت ہی دکھت سماچار جہاں پر کس طرح سے ایک سکس ڈوب جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے سات لوگ جو بوڈ میں سوار تھے وہ بھی ڈوب جاتے ہیں لیکن اس میں سے پانچ کو تو بچا لیا گیا لیکن دو ڈوب گئے جس میں ایک سرکاری ڈی سی ریٹ پر جو گوتا کھوڑتے سریندر سنگھ وہ بھی موجود تھے اور کس طرح سے تین لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ایک کشف کل برامت کر لیا گیا ایک کشف آج برامت کیا گیا اور ایک کشف بتایا جارہا ہے کہ کچھ ہی دوری پر اور برامت کر لیا گیا ہے تو دو لوگوں کی جو بوڈی ہے وہ جو ہے آج برامت کر لی گئی ہے تو ایک بہت ہی دکھت سماچارہ ہے جس کی لائف تصویرے سے میں آپ ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ رہے تھے کرنال کے برثل گاؤں جو نیلو کھڑی میں پڑتا ہے وہاں سے آپ دیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ گوتا کور پکٹ سنگھی جو ٹیم ہے وہ حالانکہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے ایک جو بوڈی ہے وہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچنے والی ہے جن کا نام ستندر بتایا جا رہا ہے جو وہاں پر کس طرح سے فولوں کو پروائید کرنے کے ہوئے تھے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں نہر میں حالانکہ پانی کا بہاو بھی کافی زیادہ تیز ہے اور کس طرح سے جو پولیس کی تمام ٹیمیں ہیں وہ بھی کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچ جائے گی جس کی لائف تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کامل میٹا کرنال ویکنگ نیوز کرنال